آپ میں سے کون بتائے گا آج ہم لیکچر شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں پہ کل ہم نے ختم کیا تھا پرسوں کہ ایڈوارس ایفیکٹس وچھ ایڈوارس ایفیکٹس چار چیزیں جو میں نے کہا کہ تمام انٹی کینسر ڈرگز وہ والے سیڈ افیکٹس کاؤز کرتے ہیں والے کے ملسلام جی شایستہ سویر ومٹنگ سممم ٹو میں ٹائیٹس چلیں ٹی گئے بون میرے سپریشن ان ایلوپیشیا ٹھیک ہے تو اس دن کسی نے مجھے کریکٹ کیا اور کیا ہوتا مجھے کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں مجھے کرتے ہیں جو کہ تقریباً تمام انٹی کینسر ڈرگز ہیں جو لوگ انٹی کینسر ڈرگز جن کو دی جاتی ہیں ان کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اور اور وہ کینسر کیمو تھرپی کینسر کے سیلز کو کل کرنے کے لیے ہم ڈوز بڑھا سکتے ہیں ہم ریپیٹیٹیٹیبلی میڈیزن دے سکتے ہیں لیکن ان سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے پیشنٹ کی قولیٹی آف لائف بہت کمپرومائز ہو جاتی ہے سو وی ہاف تو لیمٹ دے ڈوزیج وی ہاف تو گیو اگیپ ان بیتون دے ڈوزیجز انٹرمیٹین ڈوزنگ کی جاتی ہے تاکہ اس کے بیچ میں ان کا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ریوائیو ہو سکے بون میرو اور اور جو باکی ریپیٹیلی ڈوائیڈنگ میوکس ممبرینز ہیں وہ ساری ریوائیو ہو سکے اور ان پلیس آ سکے دوبارہ تاکہ پیشنٹ اگلی ڈوز کو بیئر کر سکے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں نے سپیسیفک ٹاکسیسٹیز بتائی تھی وہ آپ مجھے کون بتائے گا چار ڈرگز تھی جن کی سپیسیفک ٹاکسیسٹیز میں نے منشن کی تھی شاباش سپیسیفک ٹاکسیسٹیز چاروں ڈرگز کی سیکلو فس فیمائیڈ سے ہاں کارڈیو ٹاکسک ہے دوکس روبیسن جاباش دوکس روبیسن کیا ہے یہ انٹی بایٹک ہے اور سیکلو فس فیمائیڈ ایک انٹی بایٹ بولائیٹ ہے میتھو ٹاکسیٹ والے گروپ کی سیستائیتس سیکلو فس فیمائیڈ گوڈ کارڈیو ٹاکسیٹی دوکس روبیسن کارڈیو ٹاکی فیبروسیس بلیومیسین جاباش اور اور نیورو پیتھی بیت ونکائل کلائیڈ جبن کرسٹن ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں بھول لیں اگر پوری کینسر کیمو تھرپی میں سے ایک شارٹ کویسٹین آنا ہو تو وہ سپیسیفک ٹاکسیٹیز پہ آئے گا دو آنے ہو تو سائٹو ٹاکسک ایفیکٹ یا ایڈورس ایفیکٹس کوسٹ بے آل دا انٹی کینسر ڈرکس وہ آئے گا اور اور باقی فائیو لاغ کل جو فینامنا تھا فائیو لاغ کل اس کو کوئی آپ میں سے بتائے گا مجھے کہ کیا ہے کل ایک سٹوڈنٹ نے بتایا تھا اور اپریشیٹ کہ اس نے اسی وقت سمجھ کے ریپروڈیوس کیا فائیو لاغ کل فینامنا انٹی کینسر ڈرکس کا کیا ہوتا شاواز اینیون جو فائیو لاغ کل فینامنا جو فائیو لاغ کل فینامنا یہاں تب کہنا شروع کرتے ہیں جب باڈی کے اندر ایک بلین کینسر سے لا جاتے ہیں تو جب فائیو لاغ کل کرتے ہیں وہاں پہ کسی انٹی کینسر ڈرک سے تو ایک بلین میں سے وہ دس ہزار بن جاتے ہیں ایک بلین میں سے وہ دس ہزار بن جاتے ہیں اور وہ تقریباً دس ہزار سل بنتے ہیں یہ کہ اس کینسر ڈرکس انٹی کینسر ڈرکس کے لاغ کل کرتے ہیں تو یہ بیٹے اگر فائیو لاغ کل فینامنا آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کو پوری کینسر کی جو ریشنیل ہے وہ سمجھ آ جائے گا انٹی کینسر ڈرکس کا کہ صرف ایک سل بچتا ہے ایک لاکھ میں سے تو لیکن سل کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ ایک بلین میں سے وہ دس ہزار بن جاتے ہیں اور that is why they keep on growing again they grow up and they make a mass ٹھیک ہے جبکہ ہم انٹی بائٹک سے فائیو لاغ کل کریں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بیکٹیریا اڑ جاتا ہے اور جو باقی تھوڑے بہت رہ جاتے ہیں ان کو ہماری باڈی کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ ٹیک اپ کر لیتا ہے میکرو فیجز وغیرہ اور وہ ان کو کھا پی جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کینسر سیلز کیونکہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں اور ان میں جب فائیو لاغ کل کرتے ہیں تو پھر بھی پیچھے بہت سارے سیلز بن جاتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈس لوج ہو کے کہیں اور جا کے میٹیسٹیسائز کر جاتے ہیں تو وہ ساروں طرف سے اٹیک ہو جاتا بندے کی ایمیون سسٹم کے اوپر تو اس کو سسٹین نہیں کر پاتا بندہ ٹھیک ہے فائیو لاغ کل ان کینسر only provide the remission شاہ باش very good تو remission کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیشنٹ سمٹم فری ہو جاتا ہے for some times اچھا چلیں آپ نے یاد کرا دیا تو ایک اور بات آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے goals of treatment کیا ہوتے ہیں اور ہم کیا achieve کرتے ہیں انٹی کینسر ڈرگ سے کون بتائے گا goals of achievement کیا ہوتے ہیں cancer chemotherapy میں improve quality of life palliative treatment improvement of life یہ تو صرف ہم باقی جو 5-10% ہیں جب ہم کچھ نہیں کر پاتے تو ہم ان کی صرف palliative treatment ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ہم نے pain کو کم کر دیا کچھ تھوڑی سی جو bleeding اگر ہو گئی ہے تو وہ رک گئی ہے اور اگر کسی cancer کے physical mass کی وجہ سے کہیں پہ pressure آ رہا ہے esophagus پہ یا کسی vital structure پہ تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا یہ palliative treatment regression of disease ہم کتنے لوگوں میں arrange کر پاتے ہیں کتنے پرسنٹ میں 68% میں شاواز اور کیور میں کتنے میں ہوتے ہیں کیور ہم کتنے لوگوں کو کر پاتے ہیں کہ جن میں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے یا بہت prolonged remission ہو جائے 10% میں that's good شاواز تو I am very happy کہ آپ لوگوں نے اس کو retain کیا ہوا ہے سارے کچھ کو کہ 10% لوگوں میں ہم صرف long term remission یا کے اور arrange کر پاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم 68% تقریبا لوگوں میں ہم جو ہے regression of disease کتنا survival rate ان کا کتنا ہوتا ہے جن میں ہم disease کو regress کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان میں survival rate lifespan کتنا ہوتا ہے 5 years 68% لوگوں میں ہم نے 5 years life span جو ہے وہ انشور کر لیا ٹھیک ہے اچھا pharmacological sanctuaries ایک لفظ میں نے بولا تھا وہ کیا تھا pharmacological sanctuaries کون بتائے گا کہ کیا ہوتے ہیں tumor cells hide in cns number one number two in the solid tumors as well کہ solid tumors کے اندر چکے جو inner most cells ہوتے ہیں وہ rapidly replicating نہیں رہتے بلکہ وہ اپنے resting phase میں ہوتے ہیں اور ان کے اوپر drugs effect نہیں کر پاتی تو وہ وہاں پہ بڑے مزے میں بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ پناہ لے لی یا انہوں نے وہاں پہ sanctuary ڈھونڈ لی اور اس کو ہم کیسے کرتے ہیں کہ یا تو ہم کوئی ایسا drug دیں گے اگر وہ cns میں کئی ڈیپوزٹس ہیں تو ان کو ہم پہنچنے کے لیے کوئی ایسی drug دیں گے جو blood brain barrier کو cross کرتی ہو اور اگر large tumor mass ہے جس کے اندر sanctuary جو انہوں نے بنائی ہوئے تو ہم ریڈیو therapy سے اس کو kill کرتے ہیں good I'm very pleased آج پھر میں پوچھوں وہ ایک دفعہ کہ where are the boys آپ کے class کا cr کون ہے اگر وہ موجود ہے and if he is listening to me تو please respond آپ میں سے cr کون ہے اور gr دونوں کیونکہ میرے سامنے آپ کی attendance پڑی ہے جس میں یہ ان کے آج کی attendance ہے نا اوپر ہو رہی ہے ہو رہی ہے ابھی attendance چلو ٹھیک ہے میں نے پوچھا crgr کون ہے اور ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا چلو انی ہو یہ ہم نے goals of treatment کر لی ہیں adjuvant neo adjuvant ٹھیک ہے کبھی یہ surgery سے پہلے دی جاتی surgery کو آسان بنانے کے لیے اور کبھی یہ surgery کے بعد دی جاتی ہے تاکہ جو کچھ تھوڑا بہت debulking کے بعد رہ گئے ہیں cancerous cell ان کو یہ کون بتائے گا کہ cell specific اور non specific cell cycle specific اور cell cycle non specific ڈرگز کون سی ہوتی یا اس کے کیا معنی ہے سیل سائیکل سپیسیفک اونلی یوسفل اون ڈیوائیڈنگ سیلس شایباش میتھو ٹیکسیت سیل سائیکل سپیسیفک چلیں آج ہم گفتو کریں گے یہاں سے انٹی کنسرس ڈرگز کے چار پانچ گروپ ہیں انٹی میٹھابولائٹس جن میں میتھو ٹیکسیت اور کیپٹو پیورین ٹھیک ہے کارمستین کلوریم کلوریم بیوسل اور سائیکلو فوسفائی فوسفیمائٹ ٹھیک ہے پھر مایکرو ٹیوبیول انیبیٹرز ہیں یہ انہوں کو ایک ایک کر کے ڈرگز کو گروپز کو ڈسکس کریں گے لیکن آپ کو یہ والے نام خاص طور پہ جو میں نے ییلو میں ہائیلائٹ کر دی ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے انٹی میٹھابولائٹ آپ سے پوچھے جائیں تو میتھو ٹیکسیت آپ نے تھک سے بتانا ہے اور سکس مرکیپٹو پیورین ٹھیک ہے الکیلیٹنگ ایجنٹس میں آپ نے کارمستین اور سائیکلو فوسفیمائٹ بتانا ہے مائکرو ٹیبیول انیبیٹرز ہیں ہی دو ون بلاسٹین ون کرسٹین ونکا انہیں کہتے ہیں یہ آپ کو آنے چاہیے ہیں انٹی بائٹکس بھی آپ کی بکس میں بہت سارے نام ہیں میں نے دو نام بلیو مائسین اور ڈاکس اور رو بیسین اس لیے لکھے ہیں کہ ان کی سپیسیفک ٹاکسیسٹیز بھی آپ کو پتا ہیں سٹیرویڈز آپ کو پتا ہے پیڈ میسون اور ٹیموکسی فین ٹھیک ہے یہ ٹیموکسی فین اس میں بریسٹ کینسر میں یوز ہوتی ہے اور سیلیکٹیو اسٹروجن ریسپٹر آپ نے یہ وہاں پہ پڑے سٹیرویڈز والا چپٹر تو اس میں آپ نے یہ ڈیٹیل میں ڈیسکس کیا شاید رویین میں بھی اس کا موقعہ مل جائے مونوکلونل انٹی باڈیز ایم اے بی جن کے انڈ پہ آتا ہے وہ مونوکلونل انٹی باڈی انٹی باڈیز ہوتی ہیں ایم اے بی سے بنتا ہے مونوکلونل انٹی باڈیز ٹھیک ہے سیٹکسی میب اینڈ ڈیٹکسی میب ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹیروسین کائنیز انہیبیٹرز ہیں ایمیٹینیب اینڈ سیرافینیب ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو ہیں ان میں سے انٹرفیڈونز آپ کو ویسے پتا ہونا چاہیے کیونکہ ہپیٹائٹس میں بھی یوز ہوتے ہیں اور سس پلیٹین ایک ڈراغ ہے بڑی اچھی سی اس کا ایک نئی ایک آنکو جین آہ اس کے اوپر کام کرتی اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس ڈیٹیل میں کریں گے تو یہ ایم ٹرائنگ ٹو اگر آہ میں ڈاکٹر نوید کی طرح آپ سے سننا شروع ہو جاؤں کہ اب مجھے بتائے کہ آہ الکیلیٹنگ ایجنٹس کون سے ہوتے ہیں تو آہ لیں چونکہ یہ آہ جو میں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے یہ آپ کو ضرورہ نہیں چاہیے ان میں سے کسی پہ بھی شارٹ نوٹ آسکتا آپ نے صرف گروپ بنا بتانا ہے اس کا میکنزم بتانا ہے اس کا اور اس کے بعد اس کے ایڈورس ایفیکٹس آپ نے بتانے ہیں اور ایڈورس ایفیکٹس اگر سپیسیفک ٹاکسیٹیز نہ بھی یاد رہیں تو جو آپ کو جنرل ایڈورس ایفیکٹس چار میں نے بتانے ہیں وہ آپ نے چاروں پہ ان پہ فٹ کر دینے ٹھیک ہے کون کون سے وہ نوزی یا وامٹنگ سویر وامٹنگ سٹومیٹائٹس اور مون میرو سپریشن اور الوپیشیا ٹھیک ہے اوکی نووی موو اہیڈ یہ ہے وہ سیل سائیکل جس میں سے ہر ڈیوائیڈنگ سیل گزرتا ہے ٹھیک ہے جو سمیٹک سیلز ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے سارے میٹوزز کے طرح ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور یہ میٹوزز کا سائیکل ہے جو کہ مختلف سیلز کے اندر اس کی سپین فرق ہوتا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کس ایریہ کا کینسر ہے تو اتنا ہی اس کے سیل سائیکل کی ڈیوریشن ہوتی تو اس میں جو آپ دیکھیں گے سیل سائیکل کو ایک دفعہ سمجھ لیں تو یہ انٹریسٹنگ چیز ہے کہ یہاں سے جب سیلز ڈیوائیڈ ہوکے کچھ تو ڈیفرنشیئٹ ہوکے اپنے کاموں پہ لگ جاتے ہیں باقی ریسٹنگ فیز میں چلے جاتے ہیں اور کچھ سیلز ہوتے ہیں کہ ان میں دوبارہ سیلولر کمپننٹس جو کہ ڈی ای نی سنتیسز کے لیے نیڈیڈ ہوتے ہیں ان کی سنتیسز شروع ہو جاتی 40% آف دی ٹائم مطلب یہ ہو رہا ہوتا اس کے بعد باقی 30% آف دی ٹائم کیا ہو رہا ہوتا کہ اس میں ڈی ای نی کی سنتیسز ہو رہی ہوتی ٹھیک ہے اور باقی 19% آف دی ٹائم جو باقی سیلولر کمپننٹس ڈیویین کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یا کلیویج کے لیے چاہیے ہوتے ہیں ان کی سنتیسز ہو رہی ہوتی اور 2% صرف جو اورال ٹائم ہوتا اس کا 2% جب وہ سپنڈل کے اوپر آکے اٹیچ ہوتے ہیں مایکرو سونز اور وہ ڈوپلیکیٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ صرف ان کے درمیانے کلیوے جاتی ہے اور وہ ان کو لگ کر دیتی 2% آف دی ٹائم میٹاوسس میں لگتا تو یہ پورا سیل سائیکل ہے تو جو سیل سائیکل سپیسیفک ڈرگز ہیں وہ یا اس فیز پہ کام کرتی ہیں یا اس فیز پہ یا اس فیز پہ یا اس فیز پہ دیکھیں تو جس طرح سے انٹی میٹا بولائٹ جو ہیں وہ ڈی این اے کی ریپلیکیشن کو انیبٹ کرتے ہیں اور وہ اس فیز پہ اس کو اس فیز کہتے ہیں جبکہ ڈی این اے کی سنتیسز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ اس فیز کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس فیز کو افیکٹ کرتے ہیں کس طرح سے یہ فولک ایسڈ کی سنتیسز نہیں ہونے دیتے اور فولک ایسڈ جو کہ ڈی این اے کی سنتیسز کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے لہذا ڈی این اے کی سنتیسز نہیں ہو پاتی تو یہ انٹی میٹا بولائٹ جس میں کہ میتھو ٹریکسیٹ مرکیپٹو پیورین اور سائٹا ریبین مغیرہ آتی ہیں وہ ڈرگز اس فیز پہ جب آپ کو ان کا میکنیزم آف ایکشن لکھنا ہے تو آپ کو یہ ڈی اگرام یاد رہنی چاہیے کہ انٹی میٹا بولائٹ like میتھو ٹریکسیٹ مرکیپٹو پیورین ان سائٹا ریبین دی ایکٹ آن دا ایس فیز آف سیل سائیکل دی آر سیل سائیکل سپیسیفک یہ تینوں گروپ جو میں نے یہاں پہ شو کی ہیں بنکائل کلویڈز بلیو میسین اور انٹی میٹا بولائٹ دیز آر سیل سائیکل سپیسیفک ٹھیک ہے تو ان میں سے یہ ان کا میکنیزم کیا ہے انٹی میٹا بولائٹ کا کہ دی ایکٹ ان دی ایس فیز آف سیل سائیکل دی ای 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 سینتیس بائی انیبیٹنگ دا فولک ایسیڈ سینتیس اور وات آور ٹھیک ہے وہ ہم ڈی ٹیل اس کے اوپر بات میں ہے تو انٹی میٹا بولائٹ دی ایکٹ آن ایس فیز بلیو میسین اور جو کچھ انٹی بیٹکس اور ہیں جو ریسٹنگ سیلز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں شو کیے گئے چونکہ وہ ریسٹنگ فیز میں چلے گئے اس لیے وہ سیکل سیکل کا پارٹ نہیں رہے تو جی نوٹ جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں آئے گا جی ون کا ذکر آئے گا ایس فیز کا ذکر آئے گا اور جی ٹو کا ذکر آئے گا ٹھیک ہے تو انٹی میٹا بولائٹ ایس فیز میں ایکٹ کرتے ہیں اور انٹی بیٹکس بلیومائسین ایٹ ایکٹس ہون دی جی ٹو فیس اور ون کا الکلوائیڈز جو ہیں جو کہ ون کرسٹین ہوگی رہا ہیں وہ یہ میٹاوسس کا جو شورٹ سا پروسس ہوتا تھوڑی دیر کا جس میں مائکرو ٹیبیولز کے اوپر آکے اٹیچ ہوتے ہیں اگر آپ کو میٹاوسس کی ڈیاگرامز یاد ہوں جو آپ نے پچھلے سالوں میں پڑھی ہیں انٹیمی فیزیولوجی میں تو اس میٹاوسس میں جب وہ سیل ڈیوائیڈ ہو کے فائنلی اس مائکرو ٹیبیولز سے وہ سپنڈل فارمیشن ہوتی اور اس سپنڈل کے اوپر آکے کروموسومز اٹیچ ہوتے ہیں تو یہ اس والی فیز کے اوپر مائکرو ٹیبیولز کی سنتیزز کو انیمیٹ کرتے ہیں ونکائل کلوائیڈز لہٰذا وہ اس والی فیز ایم فیز کے اوپر میٹاوسس فیز کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے ہو ایک ابھی ساتھ کے ساتھ ہم چلتے ہیں پچھلی سلائیڈ کو ہم ہٹا لیتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ تین گروپس کے پہلے نام لیں جو سیل سائیکل سپیس افیک انٹی میٹابولائٹس شاہباش نمبر ون کہاں پہ ایکٹ کرتے ہیں انٹی میٹابولائٹس اس کے آگے فیز بھی لکھیں بلیومایسین اوکے انٹی میٹابولائٹس ایکٹ آن اس فیز اس فیز پہ ایکٹ کر کے وہ کس چیز کو inhibit کرتے ہیں ڈی ای ای نی کی سنتھیسز کو اوکے اور ونکائل کلویڈز انٹی میٹابولائٹس اس فیز ٹھیک ہے بلیومایسین ایکٹ آن جی ٹو فیز اور ونکائل کلویڈز ایکٹ آن وات شاہباش ونکائل کلویڈز کون بتانے لگا تھا صرف نام لکھ کے چھوڑ دیا انٹی میٹا بلائٹس بلیومائسین جیچو فیز ونکائل کلویڈز بلوک مائٹوسس ٹھیک ہے مائٹوسس کے پروسس کو جو مائکرو ٹوبولز کا وہ سٹرکچر سا سپنڈل جیسے ہم کہتے ہیں اس کو انیمٹ کرتا ہے اوکے شاہباش یہ اب یاد رکھنے ہیں آپ پہ یہ تینوں گروپس کیا ہیں سیل سائیکل سپیسیفیک آپ کو سیل سائیکل کی فیز بھی بتا دی گئی کہ یہ کونسی فیز میں ایکٹ کرتے ہیں اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ وہاں پہ کس چیز کو انیبیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھا جائے کہ جی آپ انٹی کینسرس ڈرکس کے نام لیں جو کہ سیل سائیکل سپیسیفیک ہیں تو یہ شوڈ امیجیٹلی کم اپ انٹی میٹابلائیٹس انٹی بیٹیکس اور انٹی میٹابلائیٹس انٹی میٹابلائیٹس خیل 까 م לוu آئیڈ ویریفائی کر لیں جو کچھ آپ نے بتایا اب ہم ایک ایک کر کے ان ڈرکس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور اس میں آپ دیکھیں کہ موسٹلی چیزیں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں مثلاً میتھو ٹریکسیٹ اسے سیل سائیکل سپیسیفک ڈرک ایک تو انٹی میٹابولائٹس میں اور نام کون سے آتے ہیں میتھو ٹریکسیٹ کے علاوہ اس میں سکس مرکیپٹو پیورین اور سائٹا ریبین یہ نام بھی اگر آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میتھو ٹریکسیٹ اسے پروٹو ٹریکسیٹ بہت پاپلر ڈرک ہے اس کے نون کینسرس بھی یوزر ہیں بہت سارے مثلاً یہ رومیٹ آرثرائٹس میں دی جاتی ہے اور سیل سائیکل سپیسیفک میتھو ٹریکسیٹ اس سیل سائیکل سپیسیفک ٹھیک ہے اپٹین ایمیٹس ڈائی ہائیڈو فلیٹ ریڈکٹس سو فولک ایسیڈ is not converted to its active form that is ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ ٹھیک ہے فولک ایسیڈ نے ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ میں convert ہونا ہوتا ہے which is an essential component of nucleotides ٹھیک ہے nucleotides کی synthesis کے لیے ہمیں ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ چاہیے ہوتا ٹھیک ہے تو یہ فولک ایسیڈ کو convert نہیں ہونے دیتے ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ میں ٹکے اب بندے کے normal جو سیلز ہیں جو healthy سیلز ہیں ان کو بھی ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ چاہیے ہوتا تو جب ہم cancerous سیلز کو kill کرنے کے لیے ان کی فولک ایسیڈ کی conversion کو stop کر دیں تو بندے کے جو normal سیلز ہیں جو healthy سیلز ہیں ان کو ٹیٹرہ ہائیڈو فولک ایسیڈ نہیں ملے گا تو اس سے ان کا نقصان ہوگا تو اس کے لیے ہم نے rescue therapies کے لیے ڈیزائن کی ہوتی ہے کہ ہم دو دن کے لیے methotrexate دیتے ہیں اس کے بعد کافی دن تک patient کو ہم tetrahydrofolate دیتے ہیں which has got more affinity for normal cells یہ tetrahydrofolate جا کے cancer cells کی food نہیں بنتا بلکہ جو normal cells ہیں ان کی food یہ بنتا ٹھیک ہے leukورن کے نام سے یہ آتا ہے tetrahydrofolate یہ it has more affinity for the normal cells ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم rescue therapy کہتے ہیں it is again very smart short question کہ rescue therapy کیا چیز ہے کہ when we give anti-cancer drugs intermittently in between the two doses we try to replenish the nutrition of the normal cells ٹھیک ہے چونکہ normal cells کو tetrahydrofolate چاہیے اور وہ methotrexate کی وجہ سے tetrahydrofolate نہیں بن رہا تو ہم باہر سے tetrahydrofolate دیتے ہیں جو جا کے normal cells کی food بنتا ہے اور folic acid کو کے اوپر جو dependency ہے وہ ختم ہو جاتی ہے normal cells کی ٹھیک ہے اور tetrahydrofolate directive نے ملتا ہے اور normal cells سروایف انڈیکیشنز کیا ہے methotrexate کی ایکیوٹ لمفوسیٹک لیکیمیا برکت لمفوما یہ ان لوگوں کے ناموں کے اوپر آپ نے پیثالوجی میں شاید یہ ذکر پڑے ہوں گے چیزیں ہوجکنز لمفوما برکت لمفوما چونکہ cancerous cells پور لی ڈیفرنشیئٹ ہوتے ہیں تو جو کسی ایک خاص cancer میں پایا جاتا تو اس cancer type کو اسی بندے کے نام کے اوپر ریجسٹر کر لیا گیا تو اسی طرح کوئی مسٹر برکت ہوں گے انہوں نے یہ لمفوما جب ایڈنٹیفائی کیا تو وہ برکت لمفوما کہلایا پھر مسٹر ہوجکن تھے انہوں نے جب اس کو ایڈنٹیفائی تو ان ناموں سے پریشان نہیں ہونا آپ کو صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ لمفویڈ ٹیشو کے cancers ہیں جس میں لمفوزائی جو ہیں وہ outgrow کر جاتے ہیں باقی ساری cells ratios کو اور وہ abundance میں اتنی آ جاتے ہیں کہ بوڈی کے سارے فیزیولوجکل فنکشن سے disturb ہو کے رہ جاتے ہیں تو acute lymphocytic leukemia برکت lymphoma breast cancer میں اس کے علاوہ bladder کے cancer میں اور head neck کے tumors میں اور soriasis میں soriasis ایک skin کی disease ہوتی ہے جس میں جو skin کے cells ہیں وہ rapidly divide ہو کے شیڈ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جیپ پیچی سی اور irritable سی سکن بندے کی ہو جاتی اور اس کے ساتھ arthritis بھی ہو جاتا جس کو soriatic arthritis کہتے ہیں تو یہ بڑی debilitating قسم کی condition ہوتی تو ایسے patients یہ soriasis کے ساتھ اس لئے رومیٹائی آرثر ائٹس بھی آگیا میں نے آپ بتایا کہ اس کا امیتھو ٹریکس کے جو ادھر دن کینسر جو uses ہیں ان میں رومیٹائی آرثر ائٹس ہے آٹو ایمیون ڈیس آرڈر soriasis رومیٹائی آرثر آرثر ایمیون ڈیس آرہ آٹو ایمیون ڈیس آرڈر جس میں بندے کی آٹو ایمیون ڈیس آرڈر جن میں بندے کا ایمیون میکنزم اپنی باڈی کے سیلز کی اگینس کام کرنا شروع ہو جاتا تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ لیمفوسیٹک لیکیمیا اور برکت لیمفومہ وغیرہ میں جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے وہ ہائپر ایکٹیو ہو گیا اور ایک کسی خاص قسم کے سیلز ہیں وہ ریپرلی ملٹیپلائی ہونا شروع ہو گیا اسی طرح ہو جاتا تو اس کو پلی ڈاؤن کرنے کے لیے بھی ہم میتھو ٹریکس ایٹ یوز کرتے ہیں اس لئے آپ کو یہ بھول لیں نہیں چاہیے ہو وڈ ریپیٹ اٹ فر می کے انڈیکیشن چلو میں سلائیڈ بدل دیتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ میتھو ٹریکس ایٹ کی انڈیکیشن میں کیا کیا ہے شاباش سپیک اپ برکت لیمفوما گوڈ یاد رہ گیا سب کو برکت لیمفوما یاد ہے لکیمیا شاباش اور اس کے علاوہ بریس کینسر اوکے ہیڈ نیک ٹیومرز گوڈ نیکسٹ دو تین نون کینسرس کنڈیشن آٹی امیون ڈیزیز دونوں تین نام لیں سوریس 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 پی سو لکھتے ہیں پی سائلنٹ ہے ٹھیک ہے کروانس ڈیزیز میں جل لارج انفیس کی اور رومیٹائی آرث رائٹس دوسرا ہوتا ہے یہ رومیٹائی آرث رائٹس آتون ٹھیک ہے تو ان ساری کنریشن میں ہم میتھوٹ ٹرکس مجھے کرتے ہیں اب میتھو ٹیکس ایڈ کے ایڈ ورس ایفیکس مجھے کون بتائے گا ہم نے نہیں ابھی پڑے لیکن اگر آپ نے نہیں پڑا ہوا اور آپ سب پوچھا جاتا ہے کہ میتھو ٹیکس ایڈ کے ایڈ ورس ایفیکس بتاؤ تو آپ کیا بولوگے چاواش بون میرے سپریشن اور 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 سٹومیٹس ایلو فیشیا اینڈ وامٹنگ شدید وامٹنگ شدید وامٹنگ ادھر ادھر نہیں جاؤ جو آپ کو چار میں نے بتائے ان پہ رہو کہ سویر وامٹنگ ٹیک ہے اتنی شدید وامٹنگ ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم پھر وہ سروٹینن ریسیپٹر انیبیٹرز اور انڈین سیٹرون وغیرہ وہ والی ڈرگز دینا پڑتی ہیں اور یہ اتنی پروفیوز وامٹنگ ہوتی ہے کہ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو تر ساتھا پیشنٹ کے اوپر تو نہیں کیا 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 بھی اپنے کی آنکہ کیا کیا جاندی لازم ٹیک ہے تو توکسٹیس کومن کی آپ کو اپنی کی ہے درکھی ہے یہ میرے پڑھانے سے پہلے آپ کو آتی تھی اس لئے کہ آپ کو میں اس دن بتا چکا ہوں کہ جو کومن کیا ہوں ہوتے ہیں کہ چاروں جو آپ نے ٹھپ کر کے لکھ دینے ٹیک ہے اور آپ کو یاد بھی رہنے کی جائیں non-proliferating cells are resistant to methotrexate کیوں non-proliferating cells are resistant to methotrexate why because it is cell cycle specific excellent very good چونکہ یہ cell cycle specific ہے اس لئے non-proliferating cells کو یہ کچھ نہیں کہتا ٹھیک ہے اور ایک آپ نے کسی نے کہا ہوا ہے کہ repeat کرتے ہیں rescue therapy rescue therapy بیٹے یہ ہے کہ جب آپ panty cancer drugs دے رہے ہوتے ہیں تو بڈی کے بہت سارے physiological mechanisms کو بھی اڑا کے رکھ دیتی ہیں تو اگر آپ دیتے چلے جائیں گے تو بندہ اس cancer chemotherapy کی وجہ سے مر جائے گا اس لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک یا دو دن drug دے کے اس کے بعد کوئی ہم کوئی gap رکھتے ہیں کوئی بیس دن کا یا تین ہفتے کا یا چار ہفتے کا اور ان تین چار ہفتوں میں ہم بندے کی وہ جو damage اس کو اس پہلی dosage کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اس کو correct کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر nutrient کسی کی deficiency ہو گئی ہے تو اس کو replenish کرتے ہیں اگر کوئی skin اس کی mouth کی میں ulcer بن گئے ہیں lips کے اوپر ulcer بن گئے ہیں ان کو ہم ٹھیک ہونے کا time دیتے ہیں تو ایسے میں ہم جو باہر سے medicine اس کو دیتے ہیں اس کے nutrients کو replenish کرنے کے لیے یا اس کی body کو cancerous drugs کے effect سے بچانے کے لیے ان drugs کو ہم rescue therapy کہتے ہیں جو اس case میں انہوں نے بتایا کہ methotrexate چونکہ folic acid کی conversion into tetrahydrofolic acid اس کو inhibit کرتا ہے تو body میں normal cells کو بھی tetrahydrofolic acid available نہیں ہوتا اور جس کی وجہ سے normal cells کی growth اور replication جو ہے وہ effect ہو جاتی تو اس کے لیے ہم باہر سے انہیں tetrahydrofolate دیتے ہیں جس کا نام lyukovirin ہے جو کہ market میں جو مطلب جو میسر ہے lyukovirin کے نام سے this is basically a preparation which carries tetrahydrofolate تو اگر anti-cancer drugs کی وجہ سے یا methotrexate کی وجہ سے folic acid نئی میری tetrahydrofolate میں convert ہو رہا تو ہم باہر سے tetrahydrofolate دے کے تو بندے کے physiology کو maintain رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جو باہر سے drug دی جاتی ہے to control the damage done by the anti-cancer drugs اس کو ہم rescue therapy کہتے ہیں اور اس سے بہتر نام ہو نہیں سکتا ہم patient کو بچا رہے ہوتے ہیں اس کو methotrexate کے adverse effect بچانے کے لیے دیتے ہیں اس لیے اس کو جیسے rescue one one two two ہے اسی طرح سے یہ rescue therapy ہے یہ بھی patient کی جان بچانے کے لیے ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے anti-dote میٹھے دو گے تو وہ تو اس cancerous drug کو بھی ختم کر دے گا نا وہ تو کوئی effectiveness کو ختم کر دے گا اس لیے anti-dote نہیں دیں گے anti-dote وہ چیز ہوتی جو chemically کسی چیز کو neutralize کر دیتی ہے یہ ہم ایک اس کو rescue therapy ہی کہیں گے چونکہ ہم rescue کرنا چاہ رہے ہیں patient ہم methotrexate بھی دینا چاہ رہے ہیں methotrexate کے effects بھی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں against the cancer cell at the same time we want to save the normal cells of the body from the effect of methotrexate تو اس لیے ہم جو drug دیں گے اس کو rescue therapy ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے non-prolifrating cells are resistant to methotrexate بات ہوگی can be given oral IM IV یہ بہت کم anti-cancerous drugs ہیں جو تینوں روپوں سے دی جا سکتی methotrexate is one of them can not cross blood-brain barrier ٹھیک ہے یہ brain تک نہیں جاتی لہٰذا اگر brain میں کوئی sanctuaries بنی ہوئی ہیں تو ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کو intra thickly دینا پڑے گا number spine سے ہم approach کر کے تو ہم اس کو ciberignoid space میں دیں گے اور وہ اوپر تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے intra-thical اسے ہم کہتے ہیں intra-thical اور بھی medicine دی جاتی ہیں exactly جس طرح سے number puncture کیا جاتا اسی طرح سے intra-thical administration drugs کی جاتی ہیں ٹھیک ہے methotrexate اب آپ کو یاد رہے گی اس کا cell cycle specific ہونا بھی اس کی rescue therapy with liukovorium بھی اور اس کی indications بھی برکت lymphoma acute lymphocytic leukemia breast cancer head and neck وغیرہ وغیرہ non-proliferating cells کی against methotrexate کچھ نہیں کر پاتی یہ آپ کو بتاؤنے چاہیے کیا cell cycle specific ہے ٹھیک ہے اور toxicities اس کی وہی which are common to all anti-cancer drugs اگر آپ اس کو دھیان سے سننے لیکچر کو تو آپ کو بہت کم پڑھنا پڑھے گا اور the things would stay in your memory انشاء اللہ ٹھیک ہے اب next slide پہ ہم آتے ہیں alkylating agents alkylating agents میں cyclophosphamide is the prototype these are cell cycle non specific ٹھیک ہے alkylating agent میں تین drugs ہیں carmast تین clorambucil اور cyclophosphamide ہے ٹھیک ہے اس میں سے آپ cyclophosphamide پڑھ لیں cell cycle non specific ان کا mechanism of action alkylating agents کا یہ ہے کہ یہ cyclophosphamide خاص طور پر کہ یہ pro drug ہے بائیو transformation اس کی جب ہوتی ہے liver میں سائٹو کروم پی فور ففٹی سے تو یہ cyclophosphamide ایک alkylating agent بن جاتا ٹھیک ہے جب یہ alkylating agent بنتا ہے تو یہ جا کے dna کی alkylation کر دیتا ٹھیک ہے dna کے جو bases ہوتے ہیں جو nucleotide bases ہوتے ہیں ان کی alkylation کر دیتا ہے which is cytotoxic for cells ٹھیک ہے اس سے dna ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور cell کی جو ہے وہ کمبختی آیاتی cell مار جاتا ہے اور یہی ہمارا objective ہے کہ یہ ہم نے جو dna اس کی synthesis نہیں ہونے دیتی اور یہ cell cycle non specific ہے یہ ان تمام tumors میں کام آتا ہے جو جن میں rapid replication نہیں بھی ہو رہی ہوتی جو large size tumors ہوتے ہیں جن کے اندر sanctuaries بنی ہوتی اور بہت سارے cells جو ہیں وہ resting face میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے نام سے ظاہر ہوتا alkylating agent یہ alkylation کر دیتا ہے کس کی dna bases کی dna جو nucleotide bases ہوتے ہیں ان کی alkylation کر دیتا ہے تو وہ neutral ہو جاتے ہیں ان کا dna کے اندر جو role ہوتا ہے وہ اس کو play نہیں کر پاتے تو یہ ایک pro drug ہے جو کہ liver میں biotransformation کے بعد alkylating agent بنتی ہے یہ بات آپ کو pro drugs کی میں بھی یاد رہنی چاہیے کہ cyclophosphamide is one drug which is not effective directly unless it is broken down by the liver into an alkylating agent which causes alkylation of dna bases which is cytotoxic for cells more lethal for dividing cells but it also kills non dividing cells resting phase میں بھی ان کو بھی مار دیتا دی دی نی کی replication ہو رہی ہوتی ان کو بھی کر دی can be given orally or iv metabolized in liver excreted in jaw metabolism is liver میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ pro drug سے drug بنتا ہی liver میں ہے cytokrome p450 biotransformation کے بعد excreted in unique toxicity is کی کی toxic metabolites cause hembragic cystitis cystitis کہتے ہیں bladder بلیڈر کو یہ ڈیمیج کر دیتے ہیں تو اس کی specific toxicity کی وجہ سے آپ کو اس کی excretion یاد رکھنی چاہیے which may lead to fibrosis of bladder تو اس میں ہم منی ٹول وغیرہ دے کے یا ایسی ڈرگ جو کہ ڈائی ڈائی ڈیوریس کرتی ہیں اور بلیڈر سے اس کو نکال کے باہر لے جاتی ہیں تو وہ فورس ڈائی ڈیوریس کر کے ہم اس سے جان چھوڑا لیتے ہیں لیکن تھوڑا بہت یہ ڈیمیج پھر بھی کر دیتا ہے سائیکل فوسفرمائی میٹیبولائیز ڈیلیور کنورٹ فرم اپرو ڈیلکیلیٹنگ ایجین دیس الکیلیٹنگ ایجین کاؤز الکیلیشن آف ڈی ای نی بیس وچ سائیٹو ٹھیک ہے اور اس طرح سے کینسر سیلز کی ڈیت ہو جاتے بس اب کون اس کو ریپیٹ کرے گا میرے لیے الکیلیٹنگ ایجین کے نام بتاؤ پہلے سائیکلو فوسفرمائی اور کارمسٹین ہے ایک دوسرا الکیلیٹنگ ایجین اور کارمسٹین ٹھیک ہے کلوریم بیوسیل ٹھیک ہے سس پلیٹن کے دو ہاں سس پلیٹن بھی الکیلیٹنگ ایجین میں آتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے بک کھلی ہوئی ہے جو میں نے نہیں بتایا آپ نے وہ بھی مجھے بتا دی ہے گوڈ اینی آو آئی لائک اٹ کہ آپ لوگ تھوڑا سا جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اچھا نہیں پڑا تھا سر اوکے وری گوڈ مانور سلیم آئی پریشیٹ آپ سس پلیٹن کے ایک دو اور اٹریبیوٹس بھی ہیں بہت اس سس پلیٹن اس الکیلیٹنگ ایجین ایجین ایس ویل شاہواز اوکے اور اس کی سپیسیفک ٹاکسیسیٹی کون بتائے گا سائیکلوفوسفرمائیٹ کی ہم ریجیکس سٹائٹس اور اس کو ہم کنٹول کیسے کرتے ہیں ریجیکس سٹائٹس کو ڈائی نوٹ ڈائی جیوریٹکس نوٹ آل ڈائی جیوریٹکس بلکہ منیٹال وغیرہ دیتے ہیں وہ اور بھی ایک دو ڈرگز میں یوز ہوتے ہیں وہ آتا ہوں میں اس کے اوپر تو ہم اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے کہ چونکہ وہ اس کی ایکسکریشن یونین کے تھوڑ ہو رہی ہے تو وہ ہم اس کو اس کا سٹی بلیڈر میں کم کر کے پیشنٹ کو اسی ہاتھ تک اس کی ایڈورس ایفیکٹ سے بچا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا نووی موووو ٹو دی نیکس ڈرگ مایکرو ٹیبیول انیبیٹرز ٹھیک ہے یہ جو تین ڈرگز میں نے تین گروپ بتائے تھے جو کہ سیل سائیکل سپیسیفک ہیں ان میں سے سب سے اوپر جو لکھا ہوا تھا یہ ایم فیز کے اوپر ایکٹ کرتا ٹھیک ہے اس میں دو ہیں ون کریسٹین اور ون بلاسٹنگ ون کا الکلوائیڈز جنہیں کہتے ہیں سیل سائیکل سپیسیفک ایم فیز یہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ڈائیگرام میں دی بلوک میٹوسیس بائی بائننگ ٹو یہ ساری بات ہو چکی بائننگ ٹو بلین انیویٹنگ ڈا فرمیشن آف مایکرو ٹو بیولز میں نے بتایا تھا کہ وہ جو سپنڈل فرمیشن ہوتی ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو بڑی خوبصورت تشیر میٹوسیس کی ہمیں جب نئے نئے میڈیکل کالیجز میں آئے تھے تو سب ڈائیگرامز بھول گئی تھی صرف میٹوسیس والی تشیر یاد رہی تھی تو اس میں مایکرو ٹو بیولز سے اس کے بعد کرومسون آدھے ٹوٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں اور آدھے ٹوٹ کے ادھر چلے جاتے ہیں بیچ میں کلیویج سی آتی ہے تو اس سٹیج کو یہ بلوک کر دیتے ہیں بائی انہیبیٹنگ دی فرمیشن آف مایکرو ٹو بیولز ٹھیک ہے یہ ٹو بیولین کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے اور فرمیشن مایکرو ٹو بیولز کو روک دیتا اس گیون آئی وی میٹیبولززن لیور بائی سیٹوکریم پی فور فیفٹی ایکسکریٹڈ بائیلین فیسس ٹھیک ہے ایڈورس فیکچس کے فلیبائٹس اور چلیلیٹس ایڈ سائٹ آف انجیکشن ٹھیک ہے جو انفلمیشن بلوڈ ویسلز کی ہو جاتی ہے ایڈ دی سائٹ آف انجیکشن اس کو انفلیبائٹس کہتے ہیں یا سیلیلیٹس اگر وہ وہاں پہ تھوڑا بہت یہ ایڈورس فیکچس پریفرال نیروپیتی ان کی سپیسیفیک توکسسٹیٹی ہے ان ایڈیشن ان ایڈیشن تو ایڈورس فیکچس کومن تو آل انٹی کینسر درگس ایڈیشن کمپیر تو ایڈر وینکیل وینکریسٹین کاؤز لیس ڈیمیش 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 باکی سارے الوپیشی بن گئے یا وومٹنگ ہو رہی تو جب آپ میڈیشن ہٹا دیں گے تو کچھ دنوں میں وہ ٹھیک ہو جائے گی بون میرو کے اوپر جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ زیادہ لانگر لاسٹنگ ہوتا ہے اور زیادہ ڈیمیش ہوتا پیشنٹ کے لیے اس دیئے وینکریسٹین کو الگ سے منچن کیا ہوا ہے کہ یہ بون میرو کے ساتھ کچھ اتنا برا سلوک نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وینکریسٹین وین بلاسٹین دوبارہ میں ریپیٹ کر دوں ہائیڈیشن is the same thing بیٹے ہائیڈیشن کا وہی مطلب ہے سوری میں نے آپ کا وہ چیٹ باکس ادھر نہیں دیکھا ہاں می اچھا وہ ریسکیو تھیرپی آپ نے ٹھیک ہے وری گوڈ اگر آپ لوگ اس سے بیونڈ تھوڑا پڑھ رہے ہو تو ایم ہیپی ویڈ ہائیڈیشن کا وہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ پانی کی اس کو اماؤنٹ زیادہ دیتے جو انٹرابینس دی دے دو ویڈ ریڈن ہے پیشنٹ یا اورلی وہ لیتا رہے اور اتنی اس کی ڈائیوریسس ہو تو اتنی جلدی کلیئر ہو جاتے ہیں اس کا بلیڈر ٹھیک ہے تو یہ ہیم ریجک سسٹائٹس کو کم کرنے کا یا ٹریٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے اب ہم مائکرو ٹیبیول انیبیٹرز کے اوپر آگئے ہیں ون کرسٹین ون بلاسٹنگ ہم نے ڈسکس کر لیا اس کے اوپر اب آپ یہ بتائیں کہ اس کی سپیسیفک نیروپیتھی کون سی ہوتی خود ہی بتا دیا سپیسیفک ٹاکسیسیٹی پریفرل نیروپیتھی اوکے اور مائکرو ٹیبیولز کو یہ فارم نہیں ہونے دیتا آفٹر بائنڈنگ وید ٹیبیولین ٹھیک ہے تو یہ کونچی فیس ہوئی ایم فیس جاواز میٹوسیس فیس اس کو ہم کہتے ہیں ایم فیس میں یہ چلو نوو وی کم تو دی انٹی بیٹکس انٹی بیٹکس دو آپ کو میں نے بتائے تھے کون کون سے دوکسی روپیسن اور دوسرا بلیو مائسین شاواز جو دوکسی روپیسن ہم نے آپ کے لیے جسکس کیا ہے سیل سائیکل نون سپیسیفک سیل سائیکل نون سپیسیفک اور بلیو مائسین کیا تھا دوکسی روپیسن سیل سائیکل نون سپیسیفک بلیو مائسین کیا تھا سیل سائیکل سپیسیف سی سی ایس ہاں دیگہ بلیو مائسین یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے کہ بلیو مائسین سیل سائیکل سپیسیفک اور دوکسی روپیسن سیل سائیکل نون سپیسیفک سیٹو ٹاکسک سیٹو ٹاکسک سیورل میکنزم یہ میں نے آپ کو اس میں سے بلیو مائسین کی جگہ پہ چکے بلیو مائسین کا آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ جی ٹو فیس کے اوپر ایکٹ کرتا ٹھیک ہے وہ تھوڑا بہت باقی چیزیں اس کی خود دیکھ لیجی یہ دوکسی روپیسن آپ کو اس لیے میں نے سیلیکٹ کیا انٹی باٹیکس میں سے کہ یہ دو تین میکنزمز کے تھوڑا قوم کرتا ٹھیک ہے کٹس تھوڑا دی اینے سٹینڈز دی اینے کے سٹینڈز کی چیز پھار کر دیتا ہے پروڈوشیز فری ریڈیکلز دی ایمیش دی سیل میمبرین ٹھیک ہے نیولی فارمد سیل کے اندر میمبرین اس کو کنٹین کرنے کیلئے ضروری ہوتی تو فری ریڈیکلز جو کہ سیل میمبرین کو ڈیمیش کر دیں گے تو سیل سروائیو بھی نہیں کرے گا اور اپلیکیٹ بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ڈیریکٹ اوکسیڈیشن آف پیورینز آن پریمیڈین بیسس ٹھیک ہے یہ تین میکنزمز آپ نے اس کے یاد رکھنے ہیں نمبر وان کٹس تھوڑ دی اینے سٹینڈز نمبر ٹو فری ریڈیکلز دی ایمیش دی سیل میمبرین اور نمبر ٹھیک ڈیریکٹ اوکسیڈیشن آف پیورینز آن پریمیڈینز تینوں میکنزمز آپ کو پتا ہونے چاہیے داکسی روبیسین اور بلیو میسین کا کیا تھا کہ وہ ایم فیز کے اوپر وہ ان سٹرکچز کی سنتیزز کو انیبیٹ کرتا جو کہ سیل کی ڈوین کے فائنل پروسیس میں کام آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈاکسی روبیسین اور بلیو میسین کا دونوں کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے میکنزم آف ایکشن کا یہ سیل سائیکل نون سپیسیفک ہے وہ سیل سائیکل سپیسیفک تھا گیون آئی وی ایکسٹرویزیشن is a serious پرابلم وہی کہ اگر تھوڑا سا اوز آؤٹ کر گیا ہے اس میں سے تو وہاں پہ سیلولائٹس ہو جائے گا اور سیلز کو یہ کل کر دے گا آپ اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے کہ جیسے ہم ایک پوائزن دے رہے ہیں سیلز کو کل کرنے کے لیے اور اگر وہ وین میں سے یا ویسل میں سے جہاں سے ہم نے اس کو انجیکٹ کی ہے تھوڑا سا اوز آؤٹ کر جائے گا یا لیک کر جائے گا یا انجیکٹ کرتے دائمائے سپل ہو جائے گا بوڈی کے اندر تو وہ وہاں پہ serious toxic ایفیکٹس کوس کر سکتے ہیپیٹک میٹابلیزم ہے بیلری اس کی ایکسکریشن ہے یونیک ٹاکسیٹی اس کی آپ کو ڈاکسو روبیسن کی آپ کو یاد کرائی گئی کہ کارڈیو ٹاکسک ہے ٹھیک ہے پلاس ایڈورکس سپیکٹس کومن ٹو آل انٹی کینسر ڈرکس ٹھیک ہے چار والے وہ اور پانچ بھی کارڈیو ٹاکسیٹی پریفرل نیروپیتی شاواز اور ڈاکسی روبیسن کی کیا ہے کارڈیو ٹاکسیٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہ چار سپیسیفیک ٹاکسیٹی اور اس کے علاوہ جو چار کومن ٹو آل ایڈورس فیکٹس ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے پھر میں ریپیٹ کیے جاتا ہوں سسٹائٹس کس سے ہوتا سائیکلوفوس فیمائٹس انٹی میٹابولائٹ ہے وہ ٹھیک ہے کارڈیو ٹاکسیٹی کس سے ہوتی ڈاکسی روبیسن سے پلمی فائبروسس کس سے ہوتی بلیومائسین سے اور آپ سے بڑی آسانی سے اگر کوئی ڈاکسو روبیسن اور بلیومائسین کے ڈیفرینسز پوچھ لے تو آپ کو کیا کیا بتانا ہوگا ایک ان کا سیل سائیکل سپیسیفیک ہونا اور نہ ہونا ٹھیک ہے کہ ڈاکسو روبیسن سیل سائیکل نون سپیسیفیک ہے اور بلیومائسین سیل سائیکل سپیسیفیک ہے جی ٹو فیس پہ ایکٹ کرتی اور دوسری ان کی سپیسیفیک ٹاکسیٹیز ہیں کہ ڈاکسی روبیسن جو ہے وہ کارڈیو ٹاکسک ہے اور بلیومائسین جو ہے وہ پلمری فائبروسس کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اگین ایسی ویری گوڈ شورٹ کویسشن کہ آپ ڈاکسو روبیسن اور بلیومائسین کے دو فرق بتائیں ٹھیک ہے اکی اب یہ ٹیروسین کائنیز انیمیٹرز ہیں یہ نیا گروپ ہے منوکلونل انٹی بوڈیز میں نے چھوڑ دی ہیں جو کہ وہ اور بھی جگہوں پہ آپ نے پڑھی ہیں یہ ٹیروسین کائنیز انیمیٹرز کا چکہ ذکر خاص طور پر اسی چپٹر میں تھا اس لیے یہ آپ کو ایمیٹی نے ایک پپلر ڈرگ ہے اس لیے آپ کو اس کا ذکر کہ سلیکٹیو کینسرز ٹھیک ہے یہ کوئی انکو جین ہے جو کہ بہت سارے کینسرز کاؤز کرتی ہے اور انکو جین میں پائی جاتی ہے ایک ایسا جنیٹک کوڈ ایک ایسا جنیٹک میسج جو کہ سیلز کی انینیبیٹڈ ریپلیکیشن کاؤز کرتا ٹھیک ہے تو اس انکو جین کو ایڈنٹیفائی کر لیا گیا اور اس انکو جین کے اگینسٹ یہ ٹیروکینیز انیبیٹر جو ہے وہ ڈیپلائی کیا جاتا ہے تو اس انکو جین تو اس پیسفک انکو جین سے جو پروٹینز پروڈیوز ہوتی ہیں اور جن ٹیروکین انزائیم کے ایکٹیویٹ ہوتی ہیں ان ٹیروکین انزائیم کو یہ انیبیٹ کرتا لہٰذا وہ انکو جین بیکار ہو کے رہ جاتی ہے وہ اگرچہ ان کینسرت سیلز کے لیے میسج لے کے جا رہی ہوتی وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں جو پروٹینز پروڈیوز ہونی ہیں ان کو ان کے ٹیروسین کینیز میکنزم کو یہ انیبیٹ کر دیتے ہیں جو ان ٹویسٹیڈ سائز کا میکنزم ہے بٹ سنس اونکو جین ایڈنٹیفائی کر لی گئی بہت سارے کینسر سیلز میں اس لیے یہ ملٹیپل جو کینسر ہیں ان میں ایڈ ایڈی 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 بہت کلنگ قسم کی کینسر ہے اور اس کے لئے گیسٹر انٹسٹائنل ٹریک کے جو سٹرومل ٹیومرز ہیں ان میں یہ ہوتا ہے اور یہ دونوں بہت کامن اور بہت لیتل قسم کے ٹیومرز ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ٹائروکسین کائنیز انیویٹرز ایمیٹی نے آپ یاد رکھی گا کوئی اس کو بریفلی ریپروڈیوز کرے اس کے میکنیزم کو بریفلی اس سلائیڈ سے نہیں دیکھنا ایک دفعہ نہیں ٹاکسیسٹی نہیں بیٹے اس کا ایمیٹی نب کا میں میکنیزم آف ایکشن پوچھ رہا ہوں ایمیٹی نب کا میکنیزم آف ایکشن پوچھ رہا ہوں ایمیٹ تیروسین کینیز پروٹین پروڈیوز بائی آنکو جین ایڈنٹیفائی دن میکنسر سلس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ سنتنس منا لیں تیروسین کینیز ایکٹیویٹی بائی پروٹین پروٹین بائی آنکو جین ٹھیک ہے تیروسین کینیز ایکٹیویٹی جو ہے وہ پروٹین کی ہوتی ہے اور وہ پروٹین کہاں سے آتی ہیں وہ آنکو جین پروڈیوز کر رہی ہوتی ہے تو یہ اس سپیسیفک آنکو جین کی پروڈیوز کی ہوئی پروٹین کی تیروسین کینیز ایکٹیویٹی کو انیبیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے چلا تو تیروسین کینیز ایکٹنگ آن دی سپیسیفک انکو جین دوبارہ ہم اسی سلائٹ کے اوپر آجاتے ہیں اس کی ٹاکسیسیٹی یاد رکھیے گا ایم ایٹی نپ پہ شارٹ نوٹ آجاتا ہے اس لیے اس کا میکنیزم ایک انکو جین کا ذکر کر دینا ہے اور تیروسین کینیز انیبیشن کا ذکر کر دینا ہے اور اس کی انڈکیشن دو سی ایم ایل اس کو کہتے ہیں chronic myloid leukemia ٹھیک ہے chronic myloid leukemia اور جی ای اس طرح کی ابیویشن اس لیے لکھی ہوتی کہ ہم پیشن کو بتانا نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اس کو کینسر ہے یا کون سا کینسر ہے چونکہ پیشنٹ بعض ہاتھ پہنچ چھوڑ دیتے ہیں موٹیویٹیڈ نہیں رہتے تو ہم cml لکھ دیتے ہیں کہ chronic myloid leukemia اس کا identified ہوا پیشنٹ کے سامنے ذکر کرنے کے لیے آپس میں ابیویشن ہم جوز کرتے ہیں اور اس قسم کی تھوڑی سی احتیاط ہمیں کینسر کے پیشنٹ کو ڈیل کرتے وہ خاص طور پر ذہن میں رکھ نہیں ہوتی اس لیے کہ اسی طرح سے cis platin یہ جب آپ کو anti emetic drugs بڑھائی گئی تھی تو اس میں cis platin کے effect کو کون anti emetics روکتی ہے وہاں پہ ریفرنس کے طور پہ جو anti cancer drug discuss کی گئی تھی it is again a very popular drug اس کو platinium analogue کہتے اور partly alkylating agent ہے جب alkylating agent discuss ہو رہے تھے تو آپ میں سے کسی نے اس کا نام دیا تھا ڈی ایوی دیا جاتا ہے اگر کسی قسم کا کوئی tumor ہے تو یہ اس کو وہاں پہ جا کے effect کریں گی اس طرح testicular carcinoma اس میں بھی effective ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے نیومائسین وغیرہ یا وہ والی ڈرگز جو جی ایٹی سے absorb نہیں ہوتی ان کو ہم جی ایٹی کی ان conditions کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ جی ایٹی کے انڈ پہ پڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جو ڈرگز absorb نہ ہو رہی ہوں وہ لیومن کے اندر ہی کام کرتی ہیں تو اس طور پہ یاد رکھ لیں تو کوئی ہرچ نہیں ٹھیک toxicity اس کی gastro intestinal death neurotoxicity distress neurotoxicity hematotoxicity nephrotoxicity reduced by force hydration with many tall وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ جو چیز damage کر رہی ہے اگر kidneys کو یا bladder کو تو force digress سے ہم اس سے rilief حاصل کر سکتے تاکہ وہ جلدی سسٹم سے نکل چاہے ٹھیک ہے تو imatinib cisplatin ان کے اوپر میں پھر repeat کیے دیتا ہوں کہ short note آئے گا imatinib کے اوپر اس کا tyrochinase inhibitor ہونا اور oncogene کے against کام کرنا جو کہ بہت سارے cancerous developments کی ضمہ دار ہے تو chronic mylide leukemia and gt stromal cells ٹھیک imatinib cisplatin یہ دونوں اور اس چپٹر میں آخری رہ گی جو بڑی interesting سی ہے چھوٹی سی ہے لیکن بہت اہم ہے کہ mostly anti cancer drugs جو بلڈ کے uric acid level کو بڑھا دیتی ہے بلڈ کے اندر کیونکہ cells کی break down ہو رہی ہوتی تو وہاں پہ uric acid formation ہوتی اور uric acid level بہت بڑھ جاتا ہے جو کہ patient کے لئے بڑی painful condition ہوتی ہے تو الو purinol اگر آپ کو یاد ہو تو anti gout drugs میں xanthine oxidase inhibitor تھا ٹھیک ہے جو کہ uric acid نہیں بننے دیتا uric acid کی synthesis کو inhibit کرتا by inhibiting the xanthine oxidase enzyme ٹھیک ہے تو ان سارے جو drugs دے دیتے ہیں patient کو تاکہ uric acid کی excess formation جو ہونی ہے cells کی breakdown کی chaur پہ use ہوتا with anti cancer drugs لیکن ایک anti metabolite ایسا ہے مرکیپٹو پیورین جس کی اپنی breakdown یا metabolism جو ہے وہ xanthine oxidase enzyme کرتا تو جب یہ ہم halopurinol دیں گے جو xanthine oxidase inhibitor ہے تو مرکیپٹو پیورین کی breakdown ہی نہیں ہوگی اور اس کا blood جو وہ increase رہے گا اور اس کی breakdown کی وجہ سے toxic effects آئیں گے اور host cell toxicity میں occur if it is combined with allopurinol تو یہ contra indicated ہے the only contra indication of allopurinol while using with the anti cancerous drugs is merkeptopurin ٹھیک ہے اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ merkeptopurin کا اپنا breakdown یا metabolism جو ہے وہ zenthine oxidase enzyme کرتا تو allopurinol ایک zenthine oxidase inhibitor ہے تو اگر ہم merkeptopurin کے ساتھ allopurinol pre medication کے طور پر دیں گے تو merkeptopurin کی breakdown رک جائے گی اور نتیجہ تن merkeptopurin کی toxicity جو ہے وہ host cells کو damage کرے گی تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ anti cancer drugs کی pre medication میں کوئی drug بتائیں تو یہ آپ chapter میں تھوڑا سا one liner ہے لیکن it is very important اور اس کی contra indication with drug interaction with merkeptopurin this should also be on your mind تو یہ یہ پہ ہم ختم ہوئے alopurinol والی بات سمجھ آگئی ہے تو مجھے thumbs up کرتے تاکہ مجھے تسلی ہو کہ میں لیکچر اپنا اچھے یہ خاص طور پر آپ کو یاد رہنا چاہیے تو میں ساری drugs نہیں discuss کی بھی نہیں یاد سکتی میں نے کچھ common factors آپ کو کچھ drugs کے بتا دی ایک ان کا cell cycle سپیسیفک ہونا اور نون سپیسیفک ہونا بتا دیا تو آپ کو اگر ریسکیو تیرپی کے اوپر آجائے شارڈ نوٹ آپ کو سینکشریز کے اوپر آجائے نون سل سائیکل سپیسیفک اور سل سائیکل نون سپیسیفک کے اوپر آجائے یا آپ سے پوچھا جائے کہ سل سائیکل کہ آپ کا صرف کینسل کیمو تیرپی کے اوپر ٹیسٹ ہو اور اس میں سارے سوال آپ سے پوچھ تو یہ سب کو بتا دیں کہ پڑھنے کا موسم آ گیا کل ہم جنرل فارمکولوجی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اس کی ریویین ہوگی تو اللہ حافظ